بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ ایر معاشیات کا چپٹر نمبر دو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ذر آج ہم ایک تھیوری پڑھیں گے کوانٹی تھیوری آف منی جو بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے اور آسان بھی ہے لیکن اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے کونسپٹ کلیر کرنے ہیں کس طرح سے کہ ہمیں پتا ہو مقدار ذر کیا ہے قدر ذر کیا ہے قیمتیں کیا ہیں اگر ان تینوں کا کونسپٹ کلیر ہے تو ہم اس تھیوری کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں پروفیسر ٹاسک نے کہا کہ اگر ہم ذر کی مقدار کو ذر کی مقدار کو دو گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ قیمتیں بھی دو گناہ ہو جاتی ہیں یعنی مقدار ذر کو دو گناہ کرنے سے قیمتیں بھی دو گناہ ہو گئیں یعنی ان دونوں میں ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے اور اس کے برقش جو قدر ذر ہے وہ نصف ہو جائے گی قدر ذر کیا ہو جائے گی نصف ہو جائے گی اسی طرح سے اگر ہم مقدار ذر کو نصف کریں تو کیا ہوگا قیمتیں بھی نصف ہو جائیں گی اور قدر ذر دو گناہ ہو جائیں گی اور انٹ پہ ہم نے مزد کہنا ہے بشرت یہ کہ دیگر حالات بدستور رہیں اب ہم آ جاتے ہیں اس نصفیے کی طرف ذریعی معیشت میں ذر کی رسد قیمتوں کے میار اور ذر کی قدر کے ماہ بین ایک مخصوص تفالی تعلق قائم ہے کیونکہ جب ملک میں ذر کی مقدار میں تبدیلی رونما ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ذر کی مقدار میں یعنی مقدار ذر میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ساتھ ہی اشیاء کی قیمتیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور ذر کی قدر بدل جاتی ہے یعنی مقدار ذر میں تبدیلی سے قیمتیں بھی متاثر ہوں گی اور اس کے بدلے میں قدر ذر بھی تبدیل ہو جائے گی اگر ذر کی مقدار یعنی رسد اس میں اضافہ ہو جائے یعنی مقدار ذر میں اضافہ ہو جائے ملک میں ذرکی رسد بڑھ جائے تو قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی اور ذرکی قدر کم ہو جائے گی ہم نے یہ دیکھنا کہ اگر ملک میں ذرکی مقدار میں یا رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتی ہے تو قیمتیں بھی ڈبل ہو جائیں گی اور جو ذرکی قدر ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے برق ذرکی مقدار میں کمی سے قیمتیں گر جاتی ہیں اور ذرکی قدر بڑھ جاتی ہے پروفیسر ٹاسک نے ذرکی مقدار قیمتوں کے میار اور ذر کی قدر کے باہمی تعلق کو یوں بیان کیا ہے اگر کسی معیشت میں ذر کی مقدار دو گنی کر دی جائے تو قیمتیں بھی دو گنی ہو جاتی ہیں اور قدر ذر نصف رہ جاتی ہے اگر ذر کی مقدار نصف کر دی جائے تو قیمتیں بھی نصف ہو جاتی ہیں اور قدر ذر دو گنی ہو جاتی ہے اس چیز کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکیوں میں کہ اگر کسی ملک میں ذر کی رسد بڑھ جائے گی دو گنی ہو جائے گی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا قیمتیں بھی دو گنی ہو جائیں گی جیسے سب سے پہلے ذر کی رسد بڑھ رہی ہے تو پھر قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور قدر ذر نصف رہ جائے گی اس کے برعکس اگر ذر کی مقدار نصف کر دی جائے قیمتیں بھی نصف ہو جائیں گی اور قدر ذر دو گنی ہو جائیں گی بشرت یہ کہ دیگر حالات بدستور رہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکویشن کو اورنگ فشر نے انیسن یارہ میں نظریہ مقدار ذر کی وضاحت درزیل مساوات کی شکل میں کی پی ٹی از ایکول ٹو ایم وی پلس ایم بار وی بار یہاں پہ پی سے مراد ہم نے قیمتیں لی ٹی سے مراد اشیاء و خدمات کی کل مقدار لی ایم سے مراد ہم نے ذر کو لیا وی سے مراد ہم نے ویلاسٹی یعنی گردش لی ایم بار سے مراد ہم نے یہاں پہ اعتباری ذر کو لیا جس میں چیک ہنڈیاں کریڈٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ وغیرہ آ جائیں گے وی بار اس سے مراد ہم نے اعتباری ذر کی گردش کو لیا جیسے اس ایکویشن کو اگر ہم لکھیں تو ایسے لکھیں گے پی اس ایکول ٹو ایم وی پلس ایم بار ڈیوائیڈ بائی ٹی ٹی یہاں پہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا تھا جب اس سائٹ پہ آ گیا اس ایکول کے تو ادھر یہاں پہ آ کے ڈیوائیڈ ہو گیا اب ہم دیکھیں گے پی سے مراد قیمتوں کا میاد ٹی سے مراد شعہ و خدمات کی کل مقدار ایم سے مراد ذر کی مقدار یا کرنسی کی مقدار وی سے ذر کی گردش کی رفتار یعنی ویلوسٹی ایم بار ذر اعتبار کی مقدار وی بار ذر اعتبار کی گردش کی رفتار اب ہم دیکھیں گے ایک مثال سے اس چیز کی وضاحت کریں گے یہاں پہ ایم ہم نے لیا ٹو ہنڈرڈ یعنی منی ہم نے لیا ٹو ہنڈرڈ V یعنی اس کے گردش کو ہم نے لیا 3 and T کو ہم نے لیا 30 اب ہم تین طریقوں سے اس چیز کو explain کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے M کو 200 لیا آگے جو دو ہم نے examples کرنی ہے یعنی اسی چیز کو مثال کی مدد سے explain کرنا ہے اس میں ہم صرف M کو change کریں گے V کو and T کو change نہیں کریں گے P is equal to MV divided by T یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا آ گیا اب ہم کیا کریں گے P ہمارے پاس نہیں ہے P ہم نے find کرنا ہے 200 ہم لکھیں گے M and V ہمارے پاس تھا 3 ٹھیک ہے and T میں ہم لکھیں گے 30 جب ہم 200 کو 3 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 600 اور 600 کو جب ہم 30 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 20 یعنی قیمت کیا ہے 20 اب ہم next دیکھتے ہیں جب ہم جو مقدار زر ہے اس کو نصف کرتے ہیں مقدار زر کو نصف کرتے ہیں یعنی 200 تھا اب ہم نے 200 سے 100 کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں V بھی change نہیں ہوا اور TB change نہیں ہوا وہی ہمارے پاس فارمولا ہے P is equal to MV divided by T ہم کیا کریں گے کہ M میں value put کریں گے 100 plus 3 divided by 30 یہاں پہ 100 کو جب ہم 3 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 300 300 کو جب ہم 30 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 10 ہم نے دیکھا جب ہم نے مقدار زر کو نصف کیا مقدار زر کو نصف کیا تو ہمارے پاس جو قیمت تھی اس پہ کیا اثر پڑا قیمت کم ہو گئی ٹھیک ہو گیا یعنی مقدار زر کو نصف کرنے سے جو قدر زر ہے وہ بڑھ گئی ہے ہمیں پتا ہے جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو قدر زر بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جو چیز ہمیں پہلے 20 روپے کی مل رہی تھی اب وہی چیز ہمیں 10 روپے کی مل رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم مقدار زر کو دو گنا کریں گے تو قدر زر پہ کیا اثر پڑے گا یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس جو منی تھی یعنی جو مقدار زر تھی وہ 200 تھی اس کو دو گنا ہم کریں گے تو 400 ہو جائے گا نہ ہم V کو چینج کریں گے اور نہ ہی ہم T کو چینج کریں گے وہی فارمولا ہے P is equal to MV divided by T is equal to یہاں پہ 400 multiply by 3 divided by 30 400 کو جب ہم 3 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آگیا 1200 divided by 30 is equal to 40 ہم نے دیکھا جب کسی معیشت میں مقدار زر دو گنا ہو جاتی ہے تو قدر زر نصف رہ جاتی ہے یعنی جو سب سے پہلے چیز ہمیں 20 روپے کی مل رہی تھی اب وہی چیز ہمیں 40 روپے کی مل رہی ہے ٹھیک ہو کیا یعنی جو 40 روپے تھے ان کی value 20 روپے جتنی ہو گئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی معیشت میں مقدار زر کو دو گنا کریں گے تو قدر زر ہے وہ نصف ہو جائے گی ہمیں معلوم ہے جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی جو قدر ہے یعنی جو قدر زر ہے وہ گر جاتی ہے درجہ بالا مساوات میں فرضی قیمتیں درج کرنے سے ثابت ہوا کہ مقدار زر میں دو گنا اضافہ ہونے سے قیمتیں دو گنی اور زر کی مقدار نصف رہ جاتی ہے جبکہ مقدار زر میں کمی سے قیمتوں میں کمی اور زر کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے اب ہم آجاتے ہیں اس کے مفروضات کی طرف شوق حدمات کی کل مقدار یعنی تی اور گردش زر یعنی وی موین رہتی ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آتا ہم یہ دیکھتے آئے کہ جو وی ہے وہ تری ہی رہا اور جو تی ہے وہ تھرٹی ہی رہا ملشت میں مکمل روزگار قائم ہے نمبر تھری پہ ہے زر کی مقدار اور قیمتوں کے میار میں متناسب رشتہ پایا جاتا ہے یعنی اگر مقدار زر یعنی زر کی رسط دو گنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور قیمتوں کا جو میار ہے اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے متناسب رشتہ پایا جاتا ہے غیر ذری شعبے یعنی قیمتیں بھی پھر کیا ہوں گی دو گنی ہو جائیں گی غیر ذری شعبے میں تبدیلی واقعہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ زر کی مقدار میں ہونے والا اضافہ اس شعبے میں کھپ جائے گا